وزیراعظم شہباز شریف کی چینی سفیر سے ملاقات کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعے کی مزمت وزیراعظم کی حملے کے ذمہ داروں کو سزا دلانے کی یقین دہانی چینی سفیر نے کہا ملزمان کو انجام تک پہنچانے میں گردار ادا کریں نائب وزیراعظم احساد جار اور وزیر داخلہ موسن نکوی بھی موجود تھے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دورہ سعودی عرب ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات فاہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا خطنے میں امن و استحقام دفاع تامن بڑھانے پر اتفاق آرمی چیف کا پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی اہد سے اظہار تشکر آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی دفاعی اور سیکیورٹی تعامن مزید مصبوط بنانے کا آرسل اب کی بار امریکہ میں ٹرمپ سرکار جنرل ٹرمپ تمام رکاوٹیں گرا کر وائٹ ہاؤس پہنچ گئے دوسری بار امریکی سادر مندخب ریپبلکن نے ایوانے بالا اور ایوانے زیری دونوں میں میدان مار لیا حامیوں کا جشن ٹرمپ بھی جھوم اٹھے کاملہ حیرس نے چوب سادلی تیشد و تقریر بھی منسوخ کر دی کوئی جنگ شروع نہیں کروں گا جنگیں ختم کروں گا ڈانل ٹرمپ کا دوسری بار امریکی سادر بننے کے بعد خطاب امریکہ کو محفوظ مصبوط اور خوشحال بنانے کا ازم انتخابی موہم میں کیے باتیں پورے کرنے کا اعلان کہا امریکہ اب نئی بلندیوں کو پہنچے گا ہماری فتح سنہری احد کا نکتہ آخاص ہوگا کسی کو غیر قانونی امریکہ نہیں آنے دیں گے تاریخی کامیابی پر شاندار جشن ڈانل ٹرمپ کی زبردست انٹری اہلیا ملانیا بچوں اور ٹیم کی بھرپور ستائش شاندار انتخابی موہم چلانے پر عامیوں کا شکریہ ادا کیا ڈانل ٹرمپ نے ایلون مسک کو بھرتا ہوا ستارہ قرار دے دیا کہیں خوشی کہیں غم ڈانل ٹرمپ کے حامیوں کا جشن کیاملہ ہیریس کے حامی مایوس ٹرمپ کے کیمپ میں جشن اور کیاملہ کے حامیوں کی مایوسی کے مناظر کیمرے میں کہے نئی یارک سٹی سمیت متعدد مقامات پر ٹرمپ کے حامی خوش نظر آئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ چل گیا باسا پلٹنے والی لیاستوں میں باسا پلٹ دیا پنسلوینیا نورت کلولائنہ اور جورجیا سے کامیابی سمیتی ٹرمپ ٹیکسس آئیوہ ڈکوٹا اور کینسس سے بھی کامیاب میسوری انڈیانا ویسٹ ورجینیا کینٹکی ٹینیسی میں فتح حاصل اکلوہامہ لوزیانہ فلوریڈا سے بھی ٹرمپ جیت گئے مسلمان امیدواروں نے بھی کامیابی کے جھنڈے کار دیے پاکستانی نیات امریکن ڈیموکریٹ امیدوار سلمان بھوجانی ٹیکسس سے دوبارہ رکنی اسمبلی بن گئے سلمان لانانی بھی ٹیکسس سے دوبارہ منتخب فلسطینی نیات راشدہ طلاب مشیگن سے کانگرس کی رکن منتخب سومالی نیات الہان عمر اسرائیل کی حامی ریپبلکت امیدوار کو شکست دے کر جیت گئیں مسلمان امیدوار آندرے کارسن نے میدان مار لیا امریکہ میں دوسری بار بھی خاتون امیدوار صدر نہ بن سکیں عوام کامیلہ ہیریس پر ادم اعتماد اپنا وزن ٹرمپ کے پلنے میں ڈال دیا ٹرمپ نے دونوں مرتبہ خباتین امیدواروں کو شکست دی ٹرمپ نے دوہزار سولہ میں ہلری کلنٹن کو ہرایا تھا اب ٹرمپ کی آسمائش ہے ٹرمپ کی جیت پر ہم ماس کا بیان ٹرمپ نے کہا تھا چند گھنٹوں میں جنگ رکوا دیں گے ڈیموکریٹس کی شکست غزہ پر مجرمانہ محقب کی قیمت ہے ٹرمپ جو بائیڈن کی غلطیوں سے سیکھیں گے حزباللہ سربراہ کا کہنا ہے کہ جنگ صرف جنگ کی میتان میں ختم ہوگی کسی سیاسی اقدام سے جنگ کے خاتمے کی توقع نہیں کر رہے دنیا بھر سے ڈالنڈ ٹرمپ کے لیے مبارک بات کے پیغامات سعودی عرب، بھارت، کینیڈا، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے خیر سگالی پیغام اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ٹرمپ کو مبارک بات چین نے امریکہ کے صدارتی الیکشن اندرونی معاملہ قرار دے دیا وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈالنڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر مبارک بات نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اصحار کہا پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط اور مستحکم بنائیں گے چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی ڈالنڈ ٹرمپ کو مبارک بات امید ہے نئی امریکی انتظامیہ حمد کو ترجیح دے گی 24 نیوز پر امریکہ میں بڑے الیکشن کی بڑی کوریج ووٹنگ سے لے کر نتائج تک گمتی کے دوران اتار چڑھاؤ کب کہاں کس کا پلڑا بھاری رہا واشنگٹن ڈی سی ٹیکسس ورجینیا اور میری لینڈ سمیت مختلف ریاستوں میں نمائندوں نے لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رکھا صفارتی خارجہ معاشی اور دیگر امور پر درجن سے زائد تجزیہ کاروں نے انتخابی نتائج اور اس کے اثرات پر روشنی ڈائی اگر آپ نے ماسک آج کے ایکیو آئے کے اوپر نہیں پینا ہوا تو آپ میتھین کو انہیل کر رہے ہیں جو آپ کے لنگز کو ایفیکٹ کر رہے ہیں خدارہ گھروں سے باہر نہ نکل ہم نے پرائمری سکول جو بند کیے تھے آج اور پچھلے چار دن کا اور اگلا جو پیڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں ائر ونڈ کی اور ائر کالٹی انڈیکس کی تو ہم ہائر سیکنڈری تک تمام سکول جو ہیں ان کو بند کر رہے ہیں یہ سکول کی جو بندش ہے یہ صرف لاہور نہیں ہے بلکہ یہ سکول کی جو بندش ہے وہ گجرہ والا لاہور ڈیویجن فیصلہ بار ڈیویجن اور ملتان ڈیویجن ہے ہم نے آن لائن کیا ہے ہم نے سکولوں میں چھٹی نہیں دی پنجاب کی چار ڈیویجنز میں سترہ نویمبر تک تعلیمی ادارے بند لاہور گجرہ والا فیصلہ بار ڈیویجن شامل پنجاب کے اٹھارہ اسلامے کلاسز آن لائن ہوں گی تمام اداروں میں پچاس تیسد ورک فروم ہوم ہوگا ماسک لگانے کی حکم پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے گا سموک کے خلاف کرونا ترس کے اقدامات کرنا ہوں گے ماریہ مورنگزیب نے مکمل لاک ڈاؤن کا بھی اندیا دے دیا لاہور میں آلودگی اور سموک کا بڑا حملہ گردو گبار کے بادلوں نے باغوں کے شہر کی کائیا پلٹ دی ہر طرف دھن جیسی سفیدی چھا گئی محکمانہ کا روائیاں دھری کی دھری رہ گئیں لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر کرا مجموعی شرعہ 1133 رہی ڈی ایچ اے 1696 میں یو ایس کانسلیٹ میں 1643 شرعہ ریکارڈ بھارت سے آلودہ ہوایں لاہور و مضافات کو متاثر کرنے لے کراچے کے سوا ملک کے لیے بزلی ایک روپے 28 پیسے یونٹ سستی قیمت میں کمی سبتمبر 24 کی ایجسٹمنٹ میں کی گئے سارفین کو ریلیف نویمبر کے بزلی کے بلو میں ملے گا وزیراعظم کا گلگت بلتستان میں سو میگا وارڈ کے شمسی منصوبے کا اعلان شمسی طوانائی کا منصوبہ ایک سال میں فعال ہوگا گلگت بلتستان کی دو یونیورسٹی کے لیے پچاس پچاس کروڑ کے فنڈز مختص شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد اور افتتح کیا کہا غزر میں دو ہزار بائیس میں آفت کے شکار گاؤں کے مکینوں کو آج نئے گھر مل گئے مرشرے کی لبنان میں اسرائیلی فوج کے بیس فضائی حملے تیس افراد شہید پینتے سے زائد زخمی اسرائیلی تیاروں نے لبنان کے بانبیک شہر کو نشانہ بنایا لبنان میں بھی اسرائیل پر دس راکٹ تا ہے مقبوزہ کشمیر اسمبلی میں حیثیت کی بحالی کی قرارداد منظور بھارت سے آرٹیکل تین سو ستر کو پھر سے بحال کرنے کا مطالبہ اسمبلی میں بی جے پی ارگان کی قرارداد کی شدید مخالفت بھارت نے پانچ اگست دوہزار انیس کو آرٹیکل تین سو ستر منصوب کر دیا تھا پاکستان کے محمد آصف نے تیسری مرتبہ ورلڈ سنوکر چیمپینشپ جیت لی فائنل میں ایرانی کوسٹ کو شکستی بیسٹ آف نائن فریمز کے فائنل میں پانچ تین سے پتہ اپنے نام کی محمد آصف دوہزار بارہ اور دوہزار انیس میں بھی ورلڈ سنوکر چیمپینشپ جیت چکے چیرمن پی سی بی محسن نقوی کی محمد آصف کو مبارک بات پاک آسٹریلیا ونڈے سیریز دوسرے ونڈے کے لیے شاہینوں کے ایڈی لیڈ میں دیرے دوسرا ونڈے آٹھ نومبر کو کھیلا جائے گا تین میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو ایک صفر کی برتری حاصل موسیقی